السلام علیکم دیور س우�نٹس سو سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ہم سٹرات کرنے جا رہے ہیں اس ہمارے لیٹسن میں وہ ہے فیزیکل کوانٹیٹیز یعنی کہ تب بھی مقداریں فیزیکل کوانٹیٹیز تو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے دو تائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں بیس کیوانٹیٹیز اگلے ہوتی ہیں درائیوڈ کیوانٹیٹیز ایک ہوتی ہیں بیس students so students آج کا جو ہمblockedgeon میں وہ ہے physical quantities یعنی کہ تب ہی مقدار ہیں physical quantities کو ہم پڑیں گے اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے دو ڈائپز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں base quantities اور ایک ہوتی ہیں derived quantities ایک ہوتی ہیں base اور ایک ہوتی ہیں مخروج quantities مخروج مقداریں تو یہ ہم نے physical quantity کے بارے میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ base quantities کون سی ہیں اور محفوظ جو ہیں وہ مقداریں کون سی ہیں تو آئیں سب سے پہلے ہم اس کو پناہ شروع کرتے ہیں کہ ہماری جو طبی مقداریں ہیں وہ کون سی مقداریں ہیں تو تمام قابل پیمائش مقداروں کو طبی مقداریں کہتے ہیں ایسی تمام مقداریں جس کو ہم میر کر سکتے ہیں اس کو طبی مقداریں کہتے ہیں مثال کے طور پر لمبائی کو ہم میر کر سکتے ہیں کس میں کرتے ہیں میٹر سینٹی میٹر فٹ ماس کو ہم میر کرتے ہیں کیجی کلو گرام گرام وقت کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ گھنٹے ٹیمپریچر کو ہم میر کہتے ہیں کیلون وغیرہ میں اب وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طبی مقدار میں دو خصوصیات مشترک ہوتی ہیں کوئی بھی اگر طبی مقدار ہے نا اس میں دو چیزیں بہت مشترک ہوں گی اس میں کیا کیا ہوئے گا اس میں ایک اس کی عددی قیمت ہوئے گی اور دوسرا اس کا یونٹ ہوئے گا مثال کے طور پر میں کسی دکان پر جاتا ہوں میں اس کو جا کے کہتا ہوں کہ یار مجھے دو کلو گرام چینی دے دو دو کلو چینی دے دو اب میں نے اس کو کیا بولا میں نے اس کو بولا دو اور کلو دو وڈ یوز کی ہیں دو جو ہے وہ عددی قیمت ہے اور جو کلو میں نے بولا ہے وہ اس کا یونٹ ہے تو وہ کہتا ہے مثال کے طور پر ابھی آپ کو یہ مثال سے سمجھ آجائے گی مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کی لمبائی ایک سو چار سینٹی میٹر ہے تو ایک سو چار اس کی عددی قیمت ہے جبکہ سینٹی میٹر اس کا لمبائی کا یونٹ ہے اب میں ایک دکان پر جاؤں میں اس کو جا کے کہوں مجھے ایک دے دو تو وہ کہہ گا ایک کیا لینا ہے تو ایک کے ساتھ اس کو میں نے کلو گرام بتانا ہے کہ ایک کلو گرام چینی دے دو اب میں اس کے پاس جاؤں میں اس کو کہوں گا مجھے دو چینی دے دو تو وہ مجھے پر دو چینی کے دانے اٹھا کے دے دے گا کہ بھائی آپ یہی مانگ رہے ہو تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طبی مقدار فیزیکل کمانٹیٹی ہوتی اس میں عددی قیمت اور جو یونٹ ہوتا ہے ان دونوں کا بولنا بہت ضروری ہوتا ہے اب آگر اس نے یہی بات کی ہے کہ اسی طرح جب ایک دکان دار یہ کہتا ہے کہ ہر بیگ میں پانچ کلو گرام چینی ہے تو وہ بیگ میں مجود چینی کی عددی قیمت یعنی عددی قیمت پانچ اور اس کا یونٹ بتا رہا ہوتا ہے جو کیجی ہے تو صرف پانچ یا صرف کلو گرام کہنا بے مائنی ہوگا تب ہی مقداروں کو بنیادی اور محفوظ مقداروں میں تقسیم کیا جاتا ہے آئی ہوب کہ آپ کو فیزیکل کونٹی کیا ہوتی ہے اس کی اچھے سے سمجھ آگی ہونی ہے اس کے بعد آجیں وہ کہتا ہے کہ مقداروں کی جو ہیں نا جو فیزیکل کونٹیٹی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں آئیں دیکھ لیتے ہیں کس کس طرح کی ہوتی ہیں پہلی بنیادی مقداریں بیس کونٹیٹیز سات تب ہی مقداریں ایسی ہیں یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوں چاہیے کہ جو فیزیکل کونٹیٹیز کی بیس کونٹیٹیز ہیں وہ سات ہیں جو باقی تمام تب ہی مقداروں کے لیے بنیاد فرام کرتی ہیں مثلا لمبائی ماس وقت الیکٹرک کرنٹ ٹیمپریچر روشنی کی شدت اور مادے کی مقدار اب اس کے اندر جو لمبائی ہے نا اس کا یونٹ میٹر ہے جو ماس ہے اس کا یونٹ کلو گرام ہے جو وقت ہے اس کا یونٹ سیکنڈ الیکٹرک کرنٹ کا یونٹ امپیئر ہے روشنی کی شدت کنڈیلا ٹیمپریچر کیلون اور مادے کی مقدار کو مول کے یونٹ کے اندر ہم بتاتے ہیں تو یہ یہ ان کے یونٹس بھی میں نے آپ کو ساتھ بتا دی ہیں جو اس نے یہاں پہ بنیادی مقداریں بتائی ہوئی ہیں بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیس مثال کے طور پر اب جو دہی ہیں وہ کس سے بنتا ہے وہ دودھ سے بنتا ہے دودھ کو وہ ییسٹ لگاتے ہیں اور اس سے دہی بن جاتا ہے اب جو دودھ ہے نا وہ ہے بنیادی اور جو دہی بن ہے وہ ہے مخوض آئی ہوب کہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسینڈنگ ہوگی نہیں ہے باقی آپ آگے ہم دیکھتے ہیں نا مخوض اس سے پھر آپ کو تھوڑی اور کلیلیٹی آ جائے گی اس کے بارے میں اب اس میں آئیں اس میں وہ کہتا ہے مخوض مقداریں مخوض مقداریں وہ طبی مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخف کی جاتی ہیں مخوض مقداریں کلاتی ہیں ڈرائیڈ کانٹریز اور مخوض مقداریں وہ مقداریں ہیں جو ان سے حاصل کی جاتی ہیں وہ مخوض مقداریں کلاتی ہیں ان میں ایریا وولیم سپیڈ فورس ورک انرجی پاور الیکٹرک چارج الیکٹرک پوٹینچیل وغیرہ شامل ہیں اب میں آپ پہ ایک دو مثالیں دیتا ہوں اس سے آپ کو بالکل کریڈٹی آجائی گی کہ یہ مخوض مقداریں کیا ہوتی ہیں فرض کریں میں اگر کرتا ہوں ویٹ کی بات وزن کی وی آئی جی ایچ ٹی ویٹ یہاں پہ آجائے گا اس کا فارمول ہوتا ہے ماس ضرب گریویٹیشنل فورس اب یہاں پہ جو ماس ہے وہ تو بیس کونٹیٹی ہے یہ تو بیس کونٹیٹی ہے یعنی کہ وزن یہ ہوتا کہا ہے کہ جو بیس کونٹیٹی ہوتی نا انہی کو ضرب تقسیم ملٹیپلائے کر کے جو ہوتی ہے وہ جو ڈرائیوٹ کونٹیٹی نا وہ بنائی جاتی ہے اب مثال کے طور پہ اگر میں بات کرتا ہوں فورس is equal to ایم میں فورس کا جو فورمولہ ہے وہ ہے فورس is equal to ایم میں اب اس میں جو ایم ہے وہ ماس ہے اور ماس کیا ہے ماس ایک بیس کونٹیٹی ہے یعنی کہ یہاں پہ ایکسلیشن سے ماس کو ضرب کر کے فورس کا فورمولہ خص کیا جا رہا ہے تو بات کرنے کا مقصد اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ڈرائیوٹ کونٹیٹیز ہوتی ہیں وہ ایک میں اور لے لیتا ہوں سپیڈ اس کی میں لے لیتا ہوں مثال لے لیتا ہوں سپیڈ کی تو سپیڈ آ جائے گا سپیڈ میں کیا کیا ہوتا ہے جو فاصلہ کور کیا ہوتا ہے اس کو تی کے اوپر ضرب تقسیم جمع مائنس کر کے جو کونٹیٹیز حاصل کی جاتی ہیں وہ ہماری مخوض مقدارے ہوتی ہیں یعنی کہ جتنی بھی مخوض مقدارے ہیں وہ بیس مقداروں سے حاصل کی جاتی ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہ لکھا گیا ہے وہ مقدارے جن کی بنیاد پر دوسری مقدارے اخذ کی جاتی ہیں وہ بنیادی مقدارے ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کسی سے نہیں بنتی ان سے مقدارے بنتی ہیں اور اس کے بعد آجیں وہ مقداریں جو بنیادی مقداروں سے اخذ کی گئی ہوں مخوض مقدارے کہلاتی ہیں ای ہوب کہ آپ کو فیزیکل کونٹیٹی کی بھی سمجھ آگی ہوگی ڈیٹیل میں اور جو بیس کونٹیٹیز ہیں اور جو مخوض کونٹیٹی ہیں ان کی بھی آپ کو بہتر سے سمجھ آگی ہونی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں جاگے مجھو بتا دیں اگر سمجھ آگی اگر نہیں آئی ماپنے کا مطلب یہ ہے کہ چینی ہے تو چینی کو ماپنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں چینی کے ایک ایک ذرے کو بیٹھ کے کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں گا تو ماپنے اس لب یہ نہیں ہے وہ یہاں پہ ایک 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 زیمپل دیتا ہے میں اس کو ریل کرتا ہوں وہ کہتا ہے مثال کے طور پر جب ہمیں دودھ یا چینی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو ہمارے لیے جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم دودھ چینی کی کتنی مقدار کی بات کریں یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ ہمیں دودھ چاہیے یا چینی چاہیے تو ہم یہ بھی سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے ہمیں یہ بھی پسند چاہیے کہ ہمیں کتنا چاہیے اس کی کتنی کوانٹیٹی چاہیے تو کسی بھی ناملوم مقدار کی فرمائش یا موازنہ کرنے کے لیے ہمیں میاری مقداروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر چینی ہے تو اس کو اس کو یعنی کہ مافنے کے لیے اس کو ساری دنیا میں ایک ہی طرح یونٹ ہو اچھا ہے یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر میں کہہ رہا ہوں چینی فی کیجی مر رہی ہے فی کلو مر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنہ میں چینی جو آگو کاؤنٹنگ کر کے لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ناملوم مقداریں پرمایش معاذی کے لیے ہمیں میاری میاری کا مطلب کہ ہر جگہ پہ وہی چلتی ہیں ایک بار میار مقرر کر لیے جائیں تو یہ مقداریں ان میاروں کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں یعنی کہ اگر ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ جو چینی ہے اس کو ہم کلو گرام کے اندر کاؤنٹ کریں گے تو اسی پولی دنیا میں ایک مشترکہ قابل قبول یونٹس کے نظام کی بے انتہا ضرورت محسوس کی گئی خاص طور پر سائنسی اور فنی معلومات کی تبادلے کے لیے اور کے لیے اوزان اور پرمایش پر پیرس میں منقردہ گیارویں جنرل کانکرس میں پرمایش کا ایک ہمہ گیم نظام اپنایا گیا جسے یونٹس کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دقریب ہوئی جس کے اندر یہ جس کیا گیا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے یہ فلاں فلا یونٹ ہوگے چینی ہے تو وہ kg کے اندر کی جائے جی دہی ہے اس طرح چیزوں پر انہوں نے ہر چیز کا یونٹ مقرر کیا گیا جس کو یونٹ کا انٹرنیشنل سسٹم کہتے ہیں اب وہ آگے بیان کہتا ہے بنیادی یونٹس بنیادی یونٹس کا مطلب ہے کہ وہ جو سات مقداریں ہیں ان کے بنیادی یونٹس کون کون سے ہیں وہ کہتا سب سے پہل لمبائی ہے تو لمبائی میٹر کے اندر کی جائے اگر کہیں پہ لمبائی کمرے کی لمبائی کی بات ہو تو میٹر یا فیٹ یا میٹر کی یونٹس ہیں اس کے اندر ہی فرمائش کریں کہ کمرے کی دیوار کی لمبائی پانچ کلو گرام ہے پوری دنیا میں اس کا جو سسٹم انٹرنیشنل کا یونٹ لمبائی کا وہ میٹر ہے اگر ماس ہے تو kg ہے اگر وقت ہے تو سیکنڈ ہے ایلیکٹر کرنٹ ہے تو امپیر ہے روشنی کی شدت ہے تو کنڈیل ہے تیمپریش ہے تو کلون ہے مادے کی مقدار ہے تو مول ہے تو یہ وہ یونٹس ہیں جو پوری دنیا میں یہی کابد قبول ہے کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہ دو کلو گرام ٹائم ہو گیا میں کسی سے پوچھوں ٹائم کتنا ہے وہ مجھے کہ دو کلون ٹائم ہو گیا دو مول ٹائم ہو گیا اس طرح کوئی نہیں کہے گا جو بھی ٹائم ہے اس کا یونٹ سیکنڈ میں گھنٹوں میں ہی بتایا جائے گا تو یہ سسٹم انٹرنیشنل کے اندر انہوں نے بیان کر دیا کہ فلان فلان یہ ان کی میاری مقدار ہیں یہ مقدار ہیں اس ہی کہنا پڑے گا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چینی جو ہے وہ دو بجے ملی گیا مجھے بھائی دو بجے کیا اسی جو یونٹ ہے وہ فلو مخوض مقداروں کی پیمائش میں استعمال ہونے والے یونٹ مخوض یونٹ کہہ لاتے ہیں یعنی جتنی بھی مخوض مقدار ہیں جو مخوض مقدار ہیں سپیڈ ایکسلیرشن والیم یہ ساری پڑی تھی ان کے اندر جتنی بھی مقدار ہیں ان مقدار وں کے یونٹ ان کو مخوض یونٹ کہتے ہیں اب مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بات کہتا ہے ایریا کی ایریا کا یونٹ ایریا کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ہے میٹر سکوئر میٹر سکوئر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹر سکوئر اس کا یونٹ کس طرح سے بنتا ہے اب نسائل طور پہ میں اگر بات کرتا ہوں یہ ایک ٹرائنگل ہے اس ٹرائنگل کے اندر اس کا جو ایریا ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کو ہوتا ہے اس کی ہائیڈ دیکھی جاتی ہے اس کی ہائیڈ کتنی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ورث دیکھی جاتی ہے اس کا ایریا ملوم کرنے کے لیے اب دیکھیں اس کی جو ہائیٹ ہے وہ بھی دو میٹر ہے اس کی جو ورث ہے وہ میٹر کر جاتا ہوں میں چار میٹر اور یہ چار آٹھ ہو جائے گا اچھا اب یہ دیکھیں اب جب یہاں پہ ایریا کا فارمولا ہے ہائیٹ ملٹی بائی بائی ورث اب ہائیٹ جو ہے اس کا آرہ دو میٹر اور جو ورث آرہی وہ آرہی چار میٹر ان دونوں کا میٹر میٹر آئے گا دو چار کے ساتھ ضرب ہو کے آٹھ ہو جائے گا اور جب میٹر میٹر کے ساتھ ضرب ہو گا ان کی اصاص ہوتی ہے م کے اوپر جب اپس میں ضرب ہوں گے ان کی اصاص جمع ہو جائیں گے تو یہ اس طرح سے ایریا کا یونٹ ایم بن جائے گا اب دیکھو اس میں یہ میٹر ہے میٹر تو بیس کوانٹی ہے اور میٹر بیس کوانٹی ہے اور بیس کوانٹی سے مخوض کوانٹی بنی اور مخوض جو ایریا مخوض کوانٹی ہو گئی اور یہ مخوض کوانٹی کے دو میٹر کو واپس میں ملٹی پائی کیا تو ان کی جو اساس ون آتی ہے وہ میٹر سکویر ہو گیا اسی طرح سے ایریا کا یونٹ میٹر سکویر ہے اس کے بعد جو وولیم کا یونٹ میٹر کیوب ہے اس کیوب ہوتا ہے اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک یہ والا پارٹ کاؤنٹ کرتے ہیں اور ایک یہ والا پارٹ کاؤنٹ کرتے ہیں اب اس میں دیکھو وں وقت میں تیہ کردہ فاصلہ ہے یعنی فاصلے کو وقت تقسیم کریں گے تو سپیڈ بنتا ہے اب میں یہاں پہ آتا ہوں آپ اس میں بتاتا ہوں کہ سپیڈ یہ دیکھو اب یہاں پہ جو سپیڈ کا فارمول ہے نا وہ ہے میٹر اور میٹر سیکنڈ اب یا تو اس کو میٹر پر سیکنڈ یعنی کہ میٹر پر سیکنڈ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں میٹر پر سیکنڈ کو ہم پڑھتے ہیں کہ اگر میں کر دوں ایم دیوائیڈ با ایس میٹر پر سیکنڈ ہو جائے گا یہاں پھر اس کو ایم ایس کر کے اور اس کے اوپر منس وان اس کی پاور لکھتوں گا اگر میں اس کی پاور مائنس وان لکھتا ہوں اس کو بھی میٹر سکوئر پڑھیں گے میٹر پر سیکنڈ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں یہ ساری اب اس میں جو ٹائم ہے یہ ٹائم بیس کوانٹیٹی ہے جو جو دیرائیوڈ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں جو بیس کوانٹیٹیز کو جمع تقسیم کرنے سے بنتی ہیں اور ان کی یونٹ اس طرح سے میں نے اس کے یونٹ یہ پہ بتائے ہیں اس ہم نے اس میں سیکھ لیا کہ جو ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں ان کے جو مخفوض یونٹ ہیں وہ کس طرح سے کلپلیٹ کرتے ہیں اور ہی کیا ہوتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہونی ہے کہ ایس آئی سسٹم کیا ہے ایس آئی سسٹم کے اندر جو یونٹ ہیں وہ ساری دنیا کے لیے ایک ہی طرح یونٹ بنائے جاتے ہیں سارے یونٹ سیم ہوتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں وہ ہی یونٹ یوز ہوتے ہیں اور پھر وہ یونٹ دو طرح ہوتے ہیں جو بیس کونٹیٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے یونٹ ہوتے ہیں اور جو ڈرائیوڈ کونٹیٹیز ہوتے ویڈیو ہے اس میں امپری فکسز اور سائنٹیفک نوٹیشن کو کور کریں گے تو ٹھیک ہے پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے بات ہوتی ہے شکریہ آپ کے دن میں تین کیو